بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انفو لائٹ میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے دوستو ہماری یہ دنیا بہتی پوری سرار ہے یہاں پر انسان روز روز نئے عجوبے کھوش کر نکالتا ہے جس کے بارے میں ہم پہلے نہیں جانتے تھے پر آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ پوری سرار اور عجیب پتھروں کے بارے میں جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے ہوا میں تیرتے ہوئے یہ پتھر ریسرچرز کے لئے بھی ایک ناس سلجنے والی پہلے بنے ہوئے ہیں آئیے جانتے ہیں ان پوری سرار پتھروں کے بارے میں دوستو پچیس سو سال پرانا یہ پتھر میامار میں موجود ہے یہ پتھر دوسری چٹان کے اوپر ٹکا ہوا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی گر جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کا معنی ہے کہ یہ ایک عجوبہ ہے ان کا معنی ہے کہ صرف وہی لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں اس پتھر کو پکڑ سکتے ہیں یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ بتیس سو فٹ کی انچائی ہونے کے باوجود اس پتھر نے خود کو ہزاروں سالوں سے بیلنس کیا ہوا ہے نمبر چار کرشنا روک دوستو بھارت میں بھی ایک ایسا پتھر موجود ہے ایک بہت ہی بڑا پتھر جس کی چوڑائی سولہ فٹ ہے اور اس کا وزن دو سو پچاس ٹن یعنی پچاس ہاتھیوں کے برابر ہے یہ پتھر ایک پھسلنے والی سطح پر پینتاریس ڈگری کے کور پر زمین پر ٹکا ہوا ہے اور کبھی بھی ہلنے کا نام نہیں لیتا دوسرے ممالک سے بھی لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں انگریزوں کی زمانے میں اس پتھر کو ہٹارے کی کوشش کی گئی تھی لیکن سب کوششیں ناکام ہوئیں ہندووں کا مانا ہے کہ یہ ان کے بھگوان کا ماکھن کا ٹکڑا ہے جو اس نے آسمان سے نیچے پھینکا تھا نمبر تین سٹون فگر بلڈین دوستو بلڈین وہ شخص ہے جو بیلنسنگ کے سارے قائدے کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے اس کا پتھروں کو ایک ہنر سے جوڑنا اس کو دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں ٹکا دیتا ہے بلڈ اس طرح کا بیلنس بناتا ہے جو ہم لوگ کبھی نہیں کر پائیں گے اس کے ہاتھ میں وہ ہنر ہے جس کی بدولت وہ پتھروں کو ہوئی نہیں بلکہ دنیا کی کسی بھی چیز کو کہیں بھی آسانی سے ٹکا سکتا ہے نمبر دو سیرف بیلنسنگ سٹون نوازکوٹیا میں موجود یہ خوبصورت جگہ ہر سال سینکڑوں ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینجتی ہے یہاں موجود ایک پتھریلے بیچ پر ایک ایسی چٹان موجود ہے جو حیران کر دینے والی ہے یہ چٹان ایک چھوٹے سے پتھر کے کونے پر خود کو سنبھالے ہوئے ہیں اور خوج کرنے والے بتاتے ہیں کہ یہ چٹان پچھلے کئی سالوں سے یہاں کھڑی ہوئی ہے لمبائی میں یہ تیس پٹھ ہے اور چڑائی میں چھے فٹھ ہے اور جس سرہ یہ اتنے بڑے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے نوکیلے پتھر پر کھڑی ہے یہ بہت حیران کن ہے سمندر کی توفانی لہریں اور تیز ہوائیں بھی اس کو نہیں ہلا سکتی نمبر ایک جیریک بولٹن نوروے دوستو جیریک بولٹن نوروے میں موجود ایک ایسا پتھر ہے جو دیکھنے میں تو عام پتھر جیسے ہی ہے پر اس کی لوکیشن بہت ہی خاص ہے یہ پتھر دو سیدھے کھڑے پہاڑوں کے بیچ میٹی کا ہوا ہے تیس سو فٹ کی انچائی پر موجود یہ پتھر ٹورسٹ میں کافی مقبول ہے کئی لوگ اس پتھر پر کھڑے ہونے کے لیے خاص نوروے آتے ہیں اس پتھر پر کئی لوگ سٹنٹ بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس پتھر پر بیٹھ کر تصویریں بنانا بھی پسند کرتے ہیں اس پتھر کا اتنی خطرناک جگہ پر واقع ہونے کے باوجود بھی آئے تک کوئی بھی انسان اس سے فنسل کر نہیں گرا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے عجیب و غریب پتھر ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ